موسیقی عزیز دوستو برادشیٹ ایک انٹرنیشنل ایسٹس ریکاوری کمپنی یعنی اساسیں بحال کرانے والی کمپنی ہے یہ لندن یعنی برطانیہ میں قائم ہے اس کمپنی کا کام کسی ملک کے سیاستانوں یا دوسرے افراد کے غیر قانونی طور پر بنائے گئے اساسوں کی چھان بین کر کے ان سے وہ رقم واقعزار کروانا ہے جو سیاستانوں یا دوسری افراد نے غیر قانونی طور پر اپنے ملک سے غبن کر کے یہاں لاکر چھپائی ہوتی ہے یہ کمپنی حکومتوں کے ساتھ اصول کے اساسے واقعزار کروانے کے معاہدے کرتی ہے اور اپنی خدمات کے بدلے حکومتوں سے تیش شدہ کمیشن وصول کرتی ہے بیس جولائی سن دوہزار عیسوی میں پاکستان کے صدر جنرل برویز مشرف اور اس وقت کے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے نیشنل اکاؤنٹی بیورو یعنی نیب کو کہا کہ وہ لندن میں قائم برارڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ نواز شریف ثابت وزیر آزم پاکستان سے غبن شدہ رقم واقعزار کرانے کا معاہدہ کرے نیب نے برارڈ شیٹ کمپنی سے اثر رقم کے بیس پرسنٹ کمیشن کے افجیے معاہدہ کر لیا تین سال گزر گئے اور برارڈ شیٹ کمپنی ان تین سالوں میں نواز شریف سے رقم واقعزار نہ کروا سکی دوہزار تین عیسوی میں نیب کے نواز شریف کے ساتھ معاملات تیپ آ جانے کے بعد نیب نے برارڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کینسل کر دیا برارڈ شیٹ کمپنی نے یک طرفہ طور پر معاہدہ کینسل کرنے پر لندن کی سالسی عدالت میں پاکستان کے خلاف کیس دائر کر دیا جس میں برارڈ شیٹ کمپنی نے اپنی خدمات کا معاوضہ بھی طلب کیا اور پاکستان کو پانچ سو اسی میلین ڈالر ہرجانے کا نوٹس بھی بھی جوا دیا کیس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان گورنمنٹ نے برارڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ دو سو افراد کے خلاف تفتیش کرنے کا معاہدہ کیا اور لندن اپارٹمنٹ کے بارے میں نواز شریف کے خلاف ثبوت بھی فراہم کیے اسی طوران برارڈ شیٹ کمپنی دیوالیا ہو گئی اور کاوے موسوی اور ایک ایرانی نے یہ کمپنی حاصل کر لی جبکہ اس کے سابقہ مالک جیری جیمز نے کورڈوراڈو میں جا کر ایک اور کمپنی ریجسٹر کروالی اس دوسری کمپنی کا نام بھی اس نے برارڈ شیٹ ہی رکھ لیا مئی دوہزار آٹھ عیسوی میں نیب نے ایک اور معاہدہ جیری جیمز کی اس دوسری برارڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ کر لیا اور پانچ ملین ڈالر اس کو ادا کر دیے لیکن جلد ہی نیب کو احساس ہو گیا کہ غلط کمپنی کو ادائیگی کر دی گئی ہے بہنحال جنوری دوہزار سولہ عیسوی میں کیس کی سماک ہوئی مگر پاکستان گورنمنٹ اگست دوہزار سولہ میں ہی یہ کیس ہار گئی ایک انٹرنیشنل سالسی عدالت نے نیب پاکستان کو ادائیگی کرنے کا آرڈر دیا لیکن پاکستان نیب نے ادائیگی نہ کی اور انٹرنیشنل سالسی عدالت نے نومبر دوہزار اٹھارہ عیسوی میں نیب پاکستان پر اٹھارہ ملین ڈالر ہر جانہ اور تین ملین ڈالر کیس کا خرچہ آئید کر دیا اور مارچ دوہزار پاکستان میں اس عدالت نے نیب پاکستان کو بیس ملین ڈالر ادا کرنے کا حکم دیا مگر نیب اور حکومت پاکستان انٹرنیشنل سالسی عدالت کا یہ حکم بجالانے میں ناکام رہی بعد میں پاکستان گورنمنٹ نے لندن ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا پاکستان کی اس اپیل میں برادشیٹ کمپنی سے جواب طلب کیا گیا تو برادشیٹ کمپنی اپنے حق میں کوئی بھی دلیل اور ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی لیکن لندن ہائی کورٹ نے پاکستان گورنمنٹ کی یہ اپیل جولائی دوہزار پنیس میں خارج کر دی اور اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ پاکستان نیب نے برادشیٹ کمپنی کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کو غیر قانونی طور پر ختم کر دیا ہے سترہ ستمبر دوہزار بیس عیسوی میں لندن ہائی کورٹ نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو حکم دیا کہ وہ اکتیس دسمبر تک اٹھائیس اشاریہ سات میلین ڈالر حرجانہ ادا کرے اس حرجانے کے خلاف اپیل کے لیے بھی بائیس دسمبر تک پاکستان کو وقت دیا گیا لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے نہ تو یہ حرجانہ ادا کیا اور نہ ہی اس کے خلاف اپیل دائر کی اس کے بعد فس جنوری دوہزار اکیس کو پاکستان کے وفاقی کابینہ نے براد شیٹ کے لیے اٹھائیس اشاریہ سات میلین ڈالر کی منظوری دے دی اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ لندن ہائی کورٹ کے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے رقم حاصل کرنے کے لیے آرڈرز کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا چھے جنوری دوہزار اکیس ایسوی کو پاکستان فارن آفس میں منقدہ بین وزارہ میٹنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے متعدد بار کہن چکنے کے باوجود برطانوی گورنمنٹ نے بینک کو پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ کی سفارتی چھوٹ کے متعلق متعلق نہیں کیا ہے عزیز دوستو یہ وہ حالات ہیں جن سے پاکستان گزر رہا ہے یعنی انٹرنیشنل عدالتوں میں حزیمت اٹھانے کے سامان بھی خود اپنے ہی ہاتھوں سے پیدا کیے گئے ہیں اس وقت انٹرنیشنل عدالتوں میں جو کیس پاکستان کے چل رہے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں انڈیا کے ساتھ پانی کا کیس کلبوشن یادیو کیس ریکوڈک کیس برادشیٹ کیس وغیرہ وغیرہ کئی کیس ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے حزیمت اٹھانا پڑی ہے اگر ہم شروع ہی سے دیکھ بھال اور سنبھل کر چلتے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سے نقصانات سے بچ سکتے تھے اب پی ٹی آئی گورمنٹ نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ثابت جج جسٹس ریٹائیڈ عظمت سعید شیخ پر مشتمل ایک رکنی کمیشن قائم کیا ہے یہ کمیشن برادشیٹ تنازہ کے علاوہ اس معاملہ پر بھی غور کرے گا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے دوران چھپائے گئے احساسوں کی برآمدگی کے لیے غلط سمت میں کی گئی کوششوں کی وجہ سے مملکت پاکستان کو اس قدر نقصان کی ہوا یہ آرٹیکل یہاں مکمل ہوا اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ موسیقی